السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ٹویلتھ ایکونامکس اور ویڈیو نمبر ہمارا فور پائنٹ ایلی وانت یعنی کہ اس چپٹر کا ہمارا یہ جو اس چپٹر کا ہمارا کیا ہے گیاروہ ویڈیو ہے اور یہ اس چپٹر کا آخری بھی ویڈیو ہمارا دیکھئے فورتھ چپٹر ہے سپلائی آنیلیسیس یعنی رسط کا تذیعہ اب جیسا کہ رسط کا تذیعہ میں لاغت اور آمدنی کے تصورات یعنی کہ concept of cost and revenue یہ ہمارا توپی چل رہا ہے تو پریویس ویڈیو میں ہم نے یعنی کہ concept of cost یہ دیکھے ہم نے اب ہمیں revenue دیکھنا ہے یعنی کہ концеп of revenue یعنی کہ آمدنی کے تصورات ٹھیک ہے اب آمدنی کے تصورات کس کو کہتے ہیں آمدنی کسے کہتے ہیں revenue کسے کہتے ہیں یعنی جب کوئی تاجیر بازار میں ایک مخصوص قیمت میں کسی اشیاء کو فروخت کر کے اس سے اس کو جو رخم ملتی ہے وہ اس کی آمدنی ریوینیو کہلاتی ہے فور ایگزمپل جیسے کہ میرے پاس مارکر پین ہے میں بازار میں دس مارکر پین لے کر گیا اور دس روپے کے حساب سے دس مارکر پین فروخت کیا تو کتنی آمدنی حاصل ہوں گے میں کتنی رخم ملیں گے سو روپی زائیسی بات ہے سو روپی اے تو میرے کو آمدنی حین رخم مل رہی تو میرے کیا ہو گئی آمدنی ہو گئی اب اس کو ہم کیا کرنا ہے اس کو فارمول کی مدد سے ہم کو کرنا ہے یعنی کل آمدنی مساوی خیمت ضرب تعداد اگر انگلیش میں دیکھیں گے ہم total revenue is equal to price into quantity ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے سوال رہیں گا ہے مسائل کے طور پر ایک فرم کسی شاہ کی پندرہ اکایہ دو سو روپی اے فی اکایہ کی حساب سے فروخت کرتا ہے تو اس کی کل آمدنی یعنی کیا ہے کہ ایک تاجیر کیا کرتا ہے پندرہ چیزیں دو سو روپی کے حساب سے کیا کرتا ہے اکایہ ہے یعنی کہ چیزیں سمجھو کیا کرتا ہے پندرہ چیزیں دو سو روپی کے حساب سے کیا کرتا ہے بازار میں فروخت کرتا ہے اب اس کو کل کتنا ہوں گا کیسے معلوم کریں گے فارمول کی مدد سے یعنی کہ کل آمدنی یعنی کہ ٹی آر is equal to پی ان ٹو کیو سمجھو یعنی اس کی کا شورٹ کر لگے یعنی کہ پرائس کتنی ہو گئی یعنی دو سو روپیے فی کا آئی یعنی ایک چیز کو کیا کیا ہونا ایک چیز کو اس نے دو سو روپیے کے حساب سے کتنے بیچا پندرہ ایک آیا کتنے پندرہ ہے کتنا جواب آگا ہمیں ان ٹو کیے اس کا تین ہزار روپی کتنی ہو گئے تین ہزار تو ہمیں ٹو ہنڈیٹ ان ٹو فیفٹین ہے نا تو اس ایکوال ٹو تین سو اب تین سو کیا آگا ہے اس کا سوری یعنی کہ تین ہزار تین ہزار ہو جائیں گے جواب اس کا یعنی کہ پندرہ دونی تیس یعنی کہ تین ہزار یعنی کہ دو سو روپیے کے حساب سے ہم نے کتنی چیزیں بیچے اندرہ چیزیں بیچے اس کا جواب کتنا ہوگا تین ہزار روپیے تو یہ اس کا ہوا یہ کیا ہوگا اس کا ٹی آر ٹوٹل ریوینی ہوگا ٹھیک ہے پھر نیکس دیکھیں گے ہم اوسط آمدنی یعنی کہ ایوریج ریوینیو اے آر اوسط آمدنی کسے کہتے ہیں اوسط آمدنی یعنی کہ یعنی کہ بازار میں جو اشیاء فرخت یعنی کہ بازار کی جو اشیاء فرخت کرنے کے بعد اس کو ہم فی اکائی سے کیا کریں گے فی اکائی سے ملٹی پلائے یعنی تقسیم کریں گے اس کو جیسے کہ ہم اس کو کیا کہیں گے اس کو ڈیفینیشن میں اب ڈیفینیشن میں ہم اس کو اس طرح بیان کریں گے جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ مجموعی آمدنی کو یعنی مجموعی آمدنی کو فرخت کی گئی ایک کائیو کی تعداد سے تقسیم کریں گے یعنی مجموعی جو آمدنی ہیں جتنی آمدنی ایک تاجیب کو ملیں گی وہ کل آمدنی کو وہ جتنی اشیاء اس نے فرخت کیا ہے ان فرخت کی گئی اشیاء کو کل حاصل ہوئی آمدنی سے کیا کریں گا وہ تقسیم کریں گا اس سے اس کو جو جوب ملیں گا وہ اس کی کیا کہلیں گے ایوریج ریوینیو کہلائیں گی جیسے ہی مثال کے طور پر دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے یہ فرمولا اے آر اوسد آمدنی ٹی آر اینا مجموع آمدنی ٹی کیوں کل ایک آیا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر اگر پندرہ ایک آیا اینا پندرہ چیزوں کی فرخت سے حاصل مجموع آمدنی تین ہزار روپی ہو تو کتنی تین ہزار روپی ہو کتنی وہ تین ہزار روپی ہو تو اوسد آمدنی کو دس زیل کے مطابق معلوم کیا جائے گا اینا کیا ہے اینا پندرہ چیزیں اس نے فرخت کرنے کے بعد اس کو کتنی آمد نہیں ملی تین سو روپی ملی یعنی پندرہ چیزیں اس نے تین ہزار روپی فرخت کیا تو اس کا ایوریج ریوینی کیا ہوگا اس کو ہم فارمولیگ میں سے جیسے اے آر دیکھیں اے آر اس ایکول ٹی آر اپاون ٹی کیو ٹھیک ہے اب ٹی آر کتنے ہے اس کا ٹوٹل ریوینی کتنا ہوگا تین سو تین سو اس کی کل آمد نہیں ہوگئی اور اس کے بعد کل ایک آئے کتنے ہوگئی یہ پندرہ کہ انہیں پندرہ چیزیں اس نے فرخت کیا تو اس کو کتنے ملے انکم تین تین ہزار روپی ملے یہ تین ہزار روپی ہم نے لے گیتی ہے یعنی ٹی آر کتنا ٹی آر تین ہزار اور یہ تو ٹی کیو پندرہ یہ پندرہ اب پندرہ ایک کا پندرہ پندرہ دونی تیس سیفر یہ سیفر یعنی یہ دو سوڑ پی کیا ہوگا اس کا اس کا دو سوڑ پی جو اس کا کیا ہوگا اے آر یعنی ایوریج ریوینی ہوگا اس کا اس طرح ہم اس کو معلوم کریں گے اب ہمارے سامنے کیا ہے ہمارے سامنے اب ہے کہ ہاشائی آمدنی یعنی ماجنل ریوینیو ایم آر جس کو ہم شورٹ کٹ کہہ گئے اب ہاشائی آمدنی کسے کہتے ہیں یعنی ہاشائی آمدنی یعنی مجمع آمدنی میں کسی شاہ کی ایک ضائد اکای سے حاصل ہونے والی خالص آمدنی پھر سے ایک bar مجمع آمدنی میں کسی ایک شاہ کی ایک ضائد اکای سے حاصل ہونے لی خالص آمدنی ہے یعنی مثال کے طور پر یعنی کسی شاہ کو فروخت کرنے کے بعد اس میں اور ایک چیز کو کیا کیا ایک چیز کیے تو آمدنی کو اس میں ایڈ کیا گیا اس سے جو اضافہ ہوں گا آمدنی میں وہ کہلائیں گی ہاشای آمدنی یعنی کہ ٹوٹل کیا کہلیں گی اس کو ایم آر مارجنل رینیو کہلائیں گی ہاشای آمدنی کہلائیں گی جیسے فور ایزامپل میں نے کیا کیا دس روپے کے حساب سے ہے تو کیا کیا میں نے دس روپے کی خیمت کے حساب سے دس پین مارکیٹو میں نے فروخت کیا اس سے کتنے آگئے سو روپے میرے پاس آگئے دس پین کے سو روپے میرے پاس آمدنی آگئی میری اس کے بعد میں میں نے کیا کیا اور ایک پین فروخت کیا دس روپے میں تو کتنے ہوگا گیارہ پین کا ٹوٹل کتنا ہوگا میرے پاس ایک سو دس روپے ہوگا میرا تو اینے کہ کیا ہو ایک سو دس یعنی اوپر جو اس کے بعد میں گیاروہ پین جو میں نے فروخت کیا گیاروہ پین کا جو پرائز جو ہوں گی وہ کیا کہلائیں گے وہ ورخم کیا کہلائیں گے مارđینل ریونیو کہلائیں گے یعنی کہ پہلے جتنی اشیاء کو فروخت میں نے کرنے کے بعد اس سے جو عامد نہیں ملتی ہے بعد میں اور ایک پین فروخت کر کے مجھے جو عامدنی حاصل ہوتی ہے تو وہ آخری جو عامدنی حاصل کرنے سے میرے کل میں جتنا اضافہ ہوا وہ اضافہ یعنی کیا کہلائیں گا وہ ہائشہ ہی عامدنی کہلائیں گا یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا اب اس کا فارمولا ہے اس کا کیا ہے مرن م کا مطلب مارجنل ن کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے فرق تو ہشدہ اکائیو کی تعداد یعنی کہ جتنی اکایا جتنی اشاء فرق گیا اس کی تعداد یعنی کہ ان اب مرن دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے مرن جو یہ فارمولا پہلی دیکھئے فارمولا مرن اس ایکوال ٹی آر ان مینس ٹی آر ان مائنس ون ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کا فارمولہ ہوگا ہے اب ہم ایم آر این کا مطلب کیا دیکھ رہے ہیں یعنی اکایو کی ہاشے آمد ہے جتنی اکایا جتنی چیزیں اس نے فوق کیا اس کی اکایا آمدنی پھر ٹی آر این ایک اکایو کی موجبہ آمد ہے جتنی اشاہ بیچا کل اس کو ٹی آئین کہلیں گے پھر پیشلی اکایو کی آمدنی کو کیا کہیں گے ہم ٹی آر این ٹی آر این مائنس ون پچھلی اکایو نے پہلی جتنی بھی چیزیں اس نے بیچا اس کو ٹی آئین کہیں گے مائنس ون اور اس کے بعد میں کل جتنی اکایا بیچا اس نے وہ کہلیں گے ٹی آر این اور اکایو کی ہاشے آمدنی جو ہم معلوم کرنا ہے آپ کے سامنے سوال ہے دیکھیں سوال مثال کے طور پر اگر بیس میز کی فروغ سے چار ہزار روٹیے مجمع آمدنی حاصل ہو اور اکیس میز کی فروغ سے حاصل آمدنی چار ہزار دو سو رپے ہے تو ہاشо آمدنی حلق بن ہے تو جوiße یہ بات ہم کہلیں گے ہاشا آمدنی دو سو رپے کیونکہ پہلے چار ہزار تھے پہلے دو سو بڑ گئے جو دو سو بعد میں کل کے باد یعنی کل میں دو سو بڑ گئے تو دو سو کیا کہلیں گے اس کی원� con پر اگر یہ تو ہم اندازت سکوئن ہیں لیکن ہم کو فارمولی کے مسائل سے کرنا ہے ہم کو اگزام میں بورٹ پر اگزام میں فارمولی مدد سے کریں گے تو کیسا کریں گے مرن مارجنل ریوینیو مرن کا مطلب کیا ہے مرن مرن یہاں پہ ٹھیک ہے اکائی کی ہشہ یامد نہیں اکائی کی ہشہ یامد نہیں ٹھیک ہے ہم کو اکائی کی مرن معلوم کرنا ہم کو ٹھیک ہے اس اکول ٹو ٹی آرن ٹی آرن ٹی آرن یہ اور کیا دیکھیں ٹی آرن مائنس ہیں دو چیزیں یہ ٹوٹل معلوم کرنے کے لئے ہیں اب کیا اکائی کی ہشہ یامد کتنی ہم کو ایم آرن معلوم کرنا ہے اب ٹی آرن کتنا ہے ٹی آرن ٹی آرن یعنی کے اکائی کی موچنی ہے کل کتنی آمد نہیں ملے اس کو شہر ہزار دو سو کل آمد نہیں یعنی ہشہ یامد نہیں ملانے کے بعد اس کے جو آمد نہیں ہوں گی ہشہ یامد نے کیا کہلیں گے ہشہ کی کل آمد نہیں کلیں یہ کتنا چہازہ دو سو اور اس کے بعد تی آر این منس ون یعنی پ...</ جو ہے اس قیامت میں کتنی کلائیں گی چارہزار چہہزار دو سو میسے چہہزار گئے تو کتنے بچھی گے چارہزار دو سو میسے منس بچھ 때문에 چہہزار کتنے بچے یہ دو سو یہ دو سو کیا کہلائیں گے روپئے فی میس یعنی ایک میس کی تو خیمت کتنی کلائیں گی دو سو روپئے کہلائیں گی اور یہ دو سو روپئے ایک میس کی جانے کون سے جو ہم نے آخری جو ایڈ کرے آخری ہے تو میس کی جو پرائیس یعنی کے ریوینی ہم نے جو ایڈ کرے وہ کہلائیں گی مارجینل ریوینیو کہلائیں گی ٹھیک ہے سمجھ میں آیا تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جتنا سمجھایا آپ کا اچھے سمجھ میں آیا ہوں گا آپ سمجھ میں آیا ہوں گا انشاء آپ ہمارے اس ویوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا